اسلام علیکم سیکنڈ یئر آج ہم چپٹر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا دوسرا چپٹر جو ہے وہ ہے ڈیفرینشیشن ڈیریویٹر ڈیریویٹر کلکلیٹ کرنا ہم دیکھیں گے چپٹر ٹو میں کی کس طرح سے ہم ایک ویریبل کو جو کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو وید رسپیکٹ ٹو انڈیپینڈنٹ ویریبل ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈیریویٹر 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 ایکچولی ہے ریٹ آف چینج آف ڈیپینڈنٹ ویریبل پید رسپیکٹ ٹو ون اور مور دین ون انڈیپینڈنٹ ویریبلز تھوڑا سا ہم پہلے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کا کنسپٹ دوبارہ ربائس کرتے ہیں کہ کیسے ایک ویریبل انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور دوسرا dependent ہوتا ہے اور پھر کیسے ہم derivative یا rate of change of dependent variable with respect to independent variable calculate کرتے ہیں اب دیکھیں فرص کریں ہمیں ایک function دیا گیا ہے y equal to fx یہ بھلا function لے گیا y equal to fx equal to x square plus 1 ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک function ہے fx جو ہے اس کو ہم y بھی کہتے ہیں اب جب ہم ادھر x کی different values put کریں گے تو y کی different values ملے گی یہ چیز ہم already chapter 1 میں بھی کسی حد تک discuss کر سکے ہیں تھوڑا سا اس کو دیکھیں ہم x کی یہ تین different values put کرتے ہیں x equal to 1 put کریں پہلے x equal to 1 f of 1 will be equal to x square plus 1 x کی جگہ 1 put کر دیا f of 1 equal to 1 square plus 1 value of function کا concept ہے یعنی at x equal to 1 f of x کیا ہے f of 1 will be calculated as 2 ٹھیک ہے اس کے بعد x کی دوسری value ہم نے put کی جو کہ 1.5 ہے اچھا یہ جو f of 1 equal to 2 ہے اس کو ہم y بھی کہہ سکتے ہیں اور چونکہ یہ x کی پہلی value ہے تو یہ y کی پہلی value ہے یعنی value of y at x equal to 1 بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور f of 1 بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ ہے f of 1.5 یعنی value of fx at x equal to 1.5 1.5 square plus 1 جب اس کو کھولا تو 2.25 plus 1 that is 3.25 x equal to 1 پہ f of 1 2 x equal to 1.5 پہ f of 1.5 is 3.5 اس کے بعد تیسری x value ہے f of 2 similarly is equal to 5 اب جب اور کریں ہمارے پاس ہم نے x کی value 1 تھی 1 سے بڑھا کہ ہم نے 1.5 کی تھی یعنی x میں اضافہ جو ہے ہمارا وہ کتنا ہے 1.5 minus 1 equal to 0.5 change in x value is 0.5 یا 1 سے 1.5 جب ہوئی x کی value to change in x is 0.5 اور میں نے آپ کو بتایا f of 1 کیا ہے corresponding y value تو y value جو تھی وہ 2 سے 3.5 ہو گئی x میں change جو ہے پہلی دو values میں 0.5 ہے اور اس کے corresponding y میں change کتنی ہے 3.25 minus 2 جس طرح x ہم نے لیا 1.5 minus 1 اسی طرح ہم fx لیں گے 3.25 and 2 جب ہم اس کو minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے change in fx value is دیکھیں ذرا f of 1.5 minus f of 1 جب ہم نے calculate کیا تو وہ ہے 1.25 change in x is 0.5 and corresponding change اس لیے x variable is independent variable and y is dependent variable اور میں آپ خبتا ہے derivative کیا ہوتا ہے rate of change of dependent variable with respect to 1 or more than independent variable یعنی rate rate change of y with respect to x یہاں change in y is 1.25 and change in x is 0.5 ان دو کی جو ہمارے پاس ratio ہوگی وہ ہمارا derivative ہوگا اور جب ہم اس میں limit لے لیں x tends to 0 تو اس کو ہم کہتے ہیں instantaneous rate of change of y with respect to x instantaneous مطلب x tends to 0 کا کیا مطلب ہے بہت ہی short change کے لیے بہت ہی very very small short change in x جب ہم کریں گے تو what is the change in y یہ ہے ہمارا derivative کا concept اسی طرح جو x change ہوا یہ ہمارا x فرض کریں x ہے یہ x plus del x ہے تو دونوں کا difference del x کہلائے گا ٹھیک ہے y کی پہلی value ہے فرض کریں اس کو ہم نے y کہا جو دوسری value 3.25 ہے اس کو y plus del y کہیں گے اضافے کے ساتھ ہے یہ value start میں تھی یہ after change ہے اس کو y کہیں گے اس کو y plus del y کہیں گے اور دونوں کا difference ہے وہ del y کہلائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ہمارا del x ہوا change in x اور یہ ہمارا del y ہوا اور جو ہمارے پاس ایک پہلی y value اس کو ہم نے f of 1 کہا دوسری 1.5 کہا یہ f x ہے کیونکہ x پہلے کیا تھا 1 تھا یہ f x ہے plus del x 1 plus 0.5 یہ کیا ہے f x plus del x ہم کہیں f x plus del x minus f x is equal to 1.25 y plus del y کہلیں یا f x plus del x کہلیں اس کو f x کہلیں یا y کہلیں تو یہ ہیں basic جو ہماری measurements میں changes کی notations جو ہم use کرتے ہیں ان کے لئے میں نے آپ کو تھوڑا سا guide کیا ہے آگے next ہم derivative by definition جب کریں گے تو اس میں اس concept کو آگے لے کے چلیں گے next ہم دیکھیں گے کہ ہم given f x ہے تو اس f x کیسے نکال سکتے f x is the notation of derivative of f x جب ہم derivative نکال f x سے denote کرتے ہیں تو by definition derivative جب ہمیں کہا جائے گا تو اس کو ہم کیسے denote کر سکتے ہیں اور کیسے calculate کر سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی function f دیا جاتا ہے تو f x ہم اس کا جو ہے ان چار steps کو use کرتے ہوئے calculate کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں finding derivative by definition ٹھیک ہے تو سب سے پہلے step میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے find کرنا f x plus del x ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے دوسرے میں کیا کرنا ہے دوسرے ڈیفرنس کو ڈیل x پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے اور چوتھے step میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے limit لینی ہے ڈیل x tends to zero یعنی very very small change in x جو ہے اس کے corresponding rate of change of f x ہم لیتے ہیں اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ چار سب سے پہلے آپ یہ example کو تھوڑا سا understand کریں ہمارے پاس اگر f x equal to x square والی ہم کرتے ہیں پہلے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھا جائیں constant والی ہم باگ میں کریں دیکھیں f x equal to x square سب سے پہلے step کیا تھا ہم نے calculate کرنا تھا f x plus del x f given ہے تو f x plus del x کیسے نکلے گا جب ہم x کی جگہ both sides پہ x plus del x calculate کریں ٹھیک ہے put کر دیں گے on both sides put x equal to x plus del x یہ بھی اور یہ آگیا یہ پہلا step تھا سب سے پہلا step تھا find f x دوسرا step تھا find f x plus del x minus f x f x plus del x یہ ہے minus f x کی value کیا ہے x آگیا اب ہم اس square کو a plus b whole square کے فارمولے سے کھولیں گے اور simplify کریں گے دیکھیں ہم نے a plus b whole square کے فارمولے سے اس کو کھولا x square plus 2x del x plus del x square minus x square اس کو cancel گیا تو ہمارے پاس یہ بچ گیا اب اس میں del x ہم نکال یہ پہلے دو step ہمارے ہو گئے تیسرا step کیا ہے ہم نے divide کرنا ہے اس کو by del x چیک ہے اب ہم اس کو divide کرتے ہیں ہا جی تیسرا step آگیا ہمارے پاس fx plus del x minus fx جو بھی ہم نے calculate کیا ہے divided by del x یہ تھا ہمارا fx plus del x minus fx over del x del x cancel ہمارے پاس بچے گا 2x plus del x یہ ہم stake ہے یہ plus آئے گا ٹھیک ہے 2x plus del x 4th step تھا limit del del x tends to 0 اس پورے quotient جو ہم نے third step calculate کیا اس کی both side پہ ہم limit لیں del x tends to 0 2x plus del x to del x 0 ہو جائے only 2x بچے گا اس طرح step by step ہم 4 steps کریں گے اور ہمیں یہ جو last میں ہمیں ملتا ہے فارمولا یہ ہے f کو ملا ہے 2x ٹھیک ہے تو f x is equal to 2x یہ ہماری example جو تھی اس کا second part تھا یہ میں نے آپ کو کروایا اس کا first part تھا fx equal to c بہت important ہے وہ بھی یہ بھی کرواتی ہاں جی fx equal to c ہے آپ نے f x نکال ہے by definition سب سے پہلا ہے ہی نہیں تو ہم کھا put کریں as it is آ جائے گا ٹھیک ہے second step calculate fx plus del x minus fx کیا کریں گے اس میں both sides پہ fx minus کر دیں گے ادھر minus کریں گے تو یہ والا آ جائے گا اور ادھر c minus fx کی value کیا c again put دیں c minus c equal to zero ہمارے پاس آ گیا fx plus del x minus fx equal to zero third step divide both sides by del x divide کر دیا تو ہمارے پاس آ گیا fx plus del x minus fx over del x equal to zero no fourth and last step is limit del x tends to zero of this quotient اس quotient پہ ہم نے limit لی right hand side پہ zero ہے del x tends to zero is zero تو ہمارے پاس آ گیا f x is equal to zero if fx equal to c then f x is equal to zero یعنی اگر given function ایک constant ہوگا one two three a b c کوئی بھی constant definite constant ہو یا general constant ہو تو ہمیشہ اس کا derivative جو ہے وہ کیا ہوگا zero derivative of constant is always equal to zero سمجھا گئی بات تو f x بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں derivative of fx کو اس کو ہم d by dx of fx بھی لکھ سکتے ہیں fx کیا ہے c اس کو ہم لکھیں گے d by dx of fx equal to zero اور fx کیا ہے c ہے تو d by dx of c equal to zero یہ ہمارے پاس final rule جو ہے وہ آگیا ہے derivative of constant is always equal to zero ٹھیک ہے